ہائے فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آیا ہوں بلکار ٹریک ہارویسٹر آج ہم بلکار ٹریک ہارویسٹر کے فیچرز کے بارے میں جانیں گے اس میں کیا کیا نئے فیچرز ہیں اور مسیل کے بارے میں جیسے کی اس کا کٹربار بغیرہ کتنا ہے بہتر ہارویسٹر کو زیادہ تر دھان کی کٹنگ میں استعمال کرتے ہیں گیلے دھانوں کی آج میں بلکار کمبائن میں آیا ہوں تو تھوڑا اس کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں یہ ٹریک ہارویسٹر ہے بلکار پشتر سو کروپ اسٹار اور یہ گرین کلر میں ہے یہ اس کا کٹر بار ہے یہ پونے آٹھ فٹی کٹر ہے اس کی ریل چیسی گرے کلر میں ہے اور ہارویسٹر گرین کلر میں ہے یہ اس کا فرنٹ لوگ ہے اس کو چلا کے بیکھتے ہیں چلنے میں یہ کیسا ہے اور اس کی بیٹیز میں جانکاری لیتے ہیں ایک ٹیکنکل ایکسپرٹ ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ آگے سکتے ہیں یہ کس ایریا میں زیادہ چلتی ہے سب سے زیادہ ایریا میں جیسے کہ تمیل نادو آندھرہ بینگال سب سے زیادہ پاپلر ہے پھر ٹرانسپورٹ ایسن کا کیا رہتا ہے لے جانے کا اس کا کوئی کونٹیکٹ نمبر کہیں لگایا ہے مسین پہ کہیں ہے نہیں نمبر بلکار کا نہیں ہے اچھا اچھا تو ایک دن میں یہ کتنا کٹنگ کر دیتی ہے لگوڑ کلے کی کٹنگ کر دیتی ہے دیکھیں ادھر جیسے ہریانہ بغیرہ میں جو چل رہی ہے مشین ادھر پانٹالیس سے پچاس منٹ تک ایک کر دیتی ہے پہٹالیس سے پچاس اکڑ پچاس پانٹالیس سے پچاس منٹ میں ایک اکڑ اچھا چھا پہٹالیس سے پچاس منٹ میں ایک اکڑ کر دیتی ہے جیسے ہمارا دان بغیرہ ہوتا ہے اس پہ بھی ڈبینڈ کرتا ہے جیسے اس سے جلدی بھی کٹ سکتی ہے اور اس میں تھوڑا سمجھاتا ہے بھی لکسہ دیکھیں کیونکہ ہر فصل پہ ڈبینڈ کرتا ہے تو کون کون سی فصلے کٹ سکتی ہے اس میں دان کٹو اور گیو بھی کٹ سکتے ہوں اس میں تھوڑا اندر کا جو ڈرم بغیرہ چینج کرنا پڑتا ہے جیسے تو تقریبا لگوگ سب ہی لوگ دان کے لئے لیے لیتے ہیں اور جیسے باقی مشین ٹریکٹر نوٹنگ میں جیسے بھی ہوتی ہیں اس میں جیسے بھی جو بھی فصل نکال سکتے ہیں اس میں نکال سکتے ہیں کوئی چکر نہیں سیسٹم وہ ہوتا ہے اس میں کوئی نیا فیچر جو کچھ نیا ایڈ کیا ہو کچھ بھی جیسے ہر سال کوئی بھی کمپنی جیسے کوئی چینجن نہیں آتا ایسا چینجن تو تھوڑی بھوتی ہوتی رہتی ہے جیسے کوئی ڈمانڈ کی حساب سے ہو جاتا ہے جیسے کوئی ایریہ کا حساب ہو جاتا ہے تھوڑا بتاؤ کوئی نہ کوئی چینجن تو ہر کمپنی میں ایک گھنٹے میں اس کا انجن کتنا تیل مطلب خرج کر دیتا ہے جیسے میں پہلے بتایا کہ جو فصل کیے اوپر ڈمانڈ کرتا ہے کیونکہ جو زیادہ دیری لگتی ہے تو اس میں ڈیجل زیادہ کھائے گا جو کھڑی فصل ہے اور تھوڑی نرم ہے فصل جیسے کہ زیادہ سوکھی ہے اس میں زیادہ انجن لوڑ نہیں لیتا تو جیسے کہ ہم نے خود میں ایک ایڈیا لگا ہے کہ سات لیٹر سے یہ دس لیٹر تک کھاتی ہے ایک گھنڈے کا اس میں جیسے فصل پر جیسے آٹھ بھی کھا سکتے ہیں نو بھی کھا سکتے ہیں ہم 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 اس کے نوڑ کا حساب تھا اچھا اچھا اور نوڑ زیادہ کرتا ہے تو زیادہ کھائیں گے اچھا اچھا تو اس کو چلا کے دکھائیں گے آپ بالکل چلا کے دکھائیں گے کیونکہ کوسچی جہدہ ہوں گیا کہ چلا کے دکھائیں گے موسیقی 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 جیسے ہم نیچے کرو گے ابھی مشین چلے بڑی اور اس کو کیا کرنا ہوگا ابھی اس کو اسے کر دے گی تو یہ ساتھ میں کٹر بھی چالو گلے گا یہ جو تیسرا لیبر ہے یہ دان دان جب کوئی بھی فصل نکالنا ہے ہم ان لوڈ کریں گے تنگ کی سے تنگ کی سے ٹھیک ہے جیسے دیشارج کرتے ہیں تو اس کو نیچے کرو تو یہ دیشارج گو جاتا ہے تنگ کی کھالی ہو جائے گی اور اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ چلتا بھی ہے نیوٹل ہے جو کچھ بھی ہے اس کا الگ سسٹم ہے یہ ان جب کوئی مطلب ہے یہ کیا ہے یہ انجیں کو بند کرنے کا اسے سٹاپ لکھا اور یہ جو دو لیبر یہ ہیں یہ لیبر ہے جی کرٹر کو اوپر جیسے کی آپ ڈاؤن کرنے کا ٹھیک ہے جی کرنے کا اور یہ یہ لیبر نیچے یہ ریل کو جو ریل کو اوپر کرنا ہے نیچے کرنا ہے تو اس سے کر سکتے ہیں اچھا اچھا اور زیادہ ضرور اس کی پڑتی ہے اس کی کبھی ضرور تو پڑتی ہے ریل کو اوپر کرنے تو کھڑو ٹھیک 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 اس کو بیسے بولتے کیا ہے پاور ٹرین اس کو ٹریک 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 اس کو ٹریک 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 � ہے اور پونے 8 فٹ کٹر وار ہے اور اس میں اسوک لیلنڈ کا چار سلنڈر چھتر ایچ پی انجن ہے یہ انجن ریڈ کلر میں ہے چھتر ہورس پاور اسوک لیلنڈ ڈانڈ یہ زیادہ تر ایریا بھینگول آنڈرہ تمیلناڈو چھتیس گھر ہریانہ اور کیرلا بغیرہ میں بہت ہی پاپلر ہے زیادہ تر ان ایریاؤں میں یہ چلتا ہے اس میں اسٹرو باکر چار ہیں بیٹ اس کا پانچ ٹن کے اپروکسی میٹ لگ بگ ہے اور یہ ایک دن میں آٹھ سے تس اکڑ کٹنگ کر سکتا ہے دوستو کیسی لگی میری ویڈیو آج ہم نے بالکار ہارویسٹر کا ریویو کیا اور اس کے بارے میں جانا پھریک ہارویسٹر کے بارے میں دوستو بلکار پھریک ہارویسٹر کے ریویو کافی اچھے دیکھے گئے ہیں یدی آپ کو ہارویسٹر پسند آتا ہے تو آپ کو خرید سکتے ہیں بلکار فرینڈز یدی آپ کمبائن خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پر کال کریں میسٹر لاپ سنگھ کو گرونا نک ایگری انجینئرنگ بکس بھٹینڈا روڈ ہڈیایا ڈسٹک برنالا یہ ان کے کانٹیکٹ نمبر اور ای میل آئی ڈی بغیرہ دیے گئے ہیں دوستو کیسی لگی میری ویڈیو ایدی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں شکریہ شکریہ